ہیلو جی اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو اینڈر ویلوک میت کٹیو آپ سب خیر خریت سے ہوں گے تو گوڑ مورننگ گائز میرے ویلوک آغاز ہوتا ہے کچن سے دیکھ کے آپ کو اندازہ تو ہوئی گیا ہوگا یہاں پر کچھ ٹائم ہوا جاتا تھا دو بجے کا اور پھر یہاں مجھے بنانا تھا بریٹ فاسٹ یہاں رمضان بھی گزرے کافی عرصہ نہیں کافی ٹائم ہو گیا اور پھر آج کل کوئی آوٹنگ بغیرہ پہ بھی نہیں جا رہے تو میں نے سوچا کہ انہاں آج اپنی سیمپل ویلی انتہائی ویلی ہوم روٹین کو ریکوڈ کر کے ویلوک بنایا جائے تو یہاں پھر میں بنا رہی تھی بریٹ فاسٹ اور پھر یہ خوشک روٹی تھی میرے کیا نام لیتے ہیں لنچ بنانے کے لیے یہاں پر میں خوشک روٹی بنا رہی تھی اور پھر یہاں خوشک روٹی میں بنا رہی تھی ایکچولی لنچ میں چوری رکھنے کے لیے میرے یہاں روٹیاں تیار ہو چکی تھی اور پھر میں نے اس کے اوپر دیسی گھیڑا لگا ایسا آپ میں سے دیسی گھی کس کس کو پسند ہے اور کس کس کو بڑا لگتا ہے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے سنک کے قریب آپ پہنچی باجی یار میری پریشانی بھی دیکھ لو میں نے پوری یہ شلف تو بک کر لیا پھر یہاں دیسی گھیڑ ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اوپر چینی ڈالی بہت گرم تھا یار پھر میں نے اسے تھوڑا کول ڈاؤن ہونے کے لیے چھوڑا اتنی دیر میں میں دوسری روٹی بنا رہی تھی اور یہ دیکھو کتنی پیاری روٹی جال بھی جاتی ہے مجھ سے ایسی کیا بات ہے یار تو پھر یہاں جب روٹی تھوڑی سی تھنڈی ہوئی تو میں چوری بنا رہی ہوں اور دیکھیں میرے ہاتھ کس طرح جال رہے تھے اس چوری کے پیچھے بہت طرفنے والا بیکڈراؤن سین ہے تو میری چوری تیار ہو چکی تھی ناشتہ واشتہ کرنے کے بعد ہم جب فارغ ہوئے تو میں نے آپ کو اپنے اوڈیو سے نہیں کبھی ملوایا اور پھر فجر بھی میرے پاس پڑھنے کو آگی کیونکہ چار بجے کا ٹائم تھا یہ جو اوڈیو بہت زیادہ نوٹی ہے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا اس نے تنگ کیا تو یہ دیکھیں یہاں پھر فجر اپنی رائٹنگ دکھا رہی تھی کہ دیکھیں آپ بھی آج میں بہت نیٹ کر رہی ہوں تو یہاں میں آپ کو اس کے میٹس کے کوششن دکھا رہی ہوں میرے نے بھی کی ہے میری زندگی میں یہ میٹس کا کوششن کہیں بھی کام نہیں آیا اٹلیسٹ انسان بچے کو وہ سمجھائے جو اس کی زندگی میں آگے کام آنا ہو یہ کیا ہے پھر اس کے بعد میں اپنی کیٹن کے ساتھ ایک شورٹ ریکارڈ کر رہی تھی اگر آپ کو دیکھنا ہے تو فٹا فٹ میری چینل کے شورٹ پر جا کے دیکھ سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کے ساتھ اوریو کا ذکر کر رہی تھی تو آج میں انسیڈنٹلی باہر کھڑی تو میں نے دیکھا میں نے کہا آو میں اوریو کے باہر نکلنے کا شورٹ ریکارڈ کرتی ہوں کہ یہ باہر کس طریقے سے نکلتا ہے تو یہ بلکل اس طریقے سے نکلتا ہے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ بچارہ کتنی جدو جہد کرتا ہے تو خیر سے آج ماشاءاللہ میرے یوٹیوب چینل پر desemELLEorg میرے ذہن میں آئایا آیا میرے ذہن میں وسط میں جسا آج ان کو تخیر دیکھ ان کی ملتا ہے لئے آخر ان میں ہے کیا کیونکہ یار میں زیادہ تر کلچ یوز نہیں کرتی نہ مجھے کوئی بیگ کا شوک ہے اور نہ پھر مجھے کلچ کا یہ تو کچھ اس طرح کے بیگز اور گفٹ کلچیز وغیرہ نا جو مجھے صرف گفٹ ملے ہیں اور پھر آپ کی باجی نے بسم اللہ کر کے رکھ لیا چلے آئیں گارج آج آپ دیکھتے ہیں میرے ساتھ ان بیگز میں آخر ہے کیا کیا تو فرسٹ و فال باری آتی ہے اس والے بیگ کی نورملی میں اسے کہیں دور آنا جانا ہونا تو زیادہ سے زیادہ نہ دوبتہ رکھ کے لے جاتی ہوں تو چلو گائز اس کی پہلی زپ کھولتے ہیں میرے پاس کوئی سٹینڈ بغیرہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ہیلپر تھے جن کو میں اپنا مبائل فون پکڑا ہوں اورے واہ اتنا پیسہ نکلایا پہلی زپ میں پہلی زپ کھولی تو اس کا پیسہ نکلایا تو نہ مجھے ہیلپر بغیرہ نہیں گیا جو کہ میرا مبائل کور تھا اور پھر یہاں ایک ووچ کا خالی ریپر پڑا تھا مطلب کہ یہ والی زپ تو فالتوری اور پھر یہ ٹوپس تھا اور وہ میرے انوانٹیڈ ہیئر تھے جن کو میں سنبھال کے رکھتی ہوں ویسٹ نہیں کرتی گائز آپ بھی سنبھال کے رکھا کریں انہیں ویسٹ نہیں کیا کریں خائر تو میں نے اسے واپس اسی جگہ رکھ دیا کیونکہ اس وقت میرے پاس کوئی ادھر اپشن نہیں تو یہ تھی میری کچھ ہیئر پنس وغیرہ یہ والی زپ میں کھولنا چاہی رہی تھی تو مجھے مطلب کہ اندازہ ہو گیا کہ یار یہ گنگلی ہے اس میں سے کچھ بھی دیکھنا تو انڈ والی زپ تھی تو چلو دیکھیں ہم اس انڈ والی زپ میں سے کیا نکلنے والا ہے تو یہاں پر نکلی میری ایک ڈیوو کی ٹکٹ جو پتہ نہیں کسے زمانے میں ہم نے ٹریور کیا تھا تو پھر اس کے بعد میرا یہ نکل رہا ہے ایک نیکلیس تو گائز یہ نیکلیس ہے آپ نے بھی بہت زیادہ جگہ پر دیکھا ہوگا کہ چاول کے دانے پر اپنا نام لکھوائیں چاول کے دانے پر اپنا نام لکھوائیں تو گائز جب میں گئی تھی نہ مری میں آپ کے ساتھ اپنی ہنیمون کی میموری بھی شیئر کر دی ہوں جب میں گئی تھی نہ مری تو ادھر مجھے بھی یہ والا پورٹریٹ نظر آیا یہ والی شوب نظر آئی پورٹریٹ جس کے پر لکھا ہوا تھا چاول کے دانے سے اپنا نام لکھوائیں تو مجھے بہت زیادہ اٹریکٹیو لگا اور پھر میں فٹا فٹ گئی اور پھر یہاں میں نے اس سے اپنے چاول کے دانے پر نام لکھوایا اور شکر ہے میرا چاول ابھی تک خراب نہیں ہوا بلکل ٹھیک تھا یار میں تو اس بات پر سرپرائز ہوں کہ ایک چھوٹا سا دان ہے اور لوگ کس طریقے سے آرٹ کر رہے ہیں مطبع ہمارے پاکستان میں کتنے زیادہ آرٹسٹ ہیں کہ دیکھو چاول کے دانے پر آپ کے پورے نیم کے الفابٹ لکھ رہے ہیں تو یہاں میں نے فرنٹ سائیڈ پر اپنا اور بیگ سائیڈ پر اپنے پارٹنر کا نیم لکھوایا اور بلکل یہ ابھی تک ٹھیک ہے تو یہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا یہ نیکلیس ابھی تک بلکل میرے پاس ہے اسلامت ہے تو اب یہ والا بیگ ہم نے دیکھ لیا اس میں سے تو کچھ پیسہ نکلا اور کچھ میموری وغیرہ نکلی اور دوسرے میں سے بھی یہ کچھ کارڈ وغیرہ نکلا جو میرا انوانٹیڈ ہے اور پھر یہ والا بیگ میں نے لیا تھا مری سے جب میں مری گئی تھی دیکھیں کتنا پیارا یہ فلفی فلفی سا سوفٹ سوفٹ سا بیگ اور یہ مجھے بہت زیادہ صحیح پرائس میں مل گیا تھا اوکے تو پھر اب بھاری آتی ہے یہ والا بیگ ہی اور یہ بیگ بھی مجھے ملا تھا گفت چلے آئیں اب اس کی زپ کھول کے دیکھتے ہیں ایک ہاتھ سے زپ کھولنا بہت ڈیفکلٹ لگ رہا تھا یار مجھے لگتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ تو بس اے میں آتے جاتے کوئی چیز ڈال کے رکھ دی تو بس رکھ دی اوہ واو کوئی چیز نہیں پیسہ مل گیا پیسہ اب ان کی زندگی میں کیا ہے پیسہ ہی پیسہ مطلب کتنی خوشی ہوتی ہے یار جب آپ کو انیکسپیکٹڈ طور پر کہیں سے کوئی اپنی رکھی رکھائی پوکٹ منی مل جئے اور آپ کو اس کا یاد بھی نہ ہوئیے پارا بیگ مجھے بہت اچھا لگا ہے تو وہ آپ کی خوشی کا کوئی ٹکانہ نہیں ہوتا کیونکہ ایک ہوتا ہے انسان کو امید ہوتی ہے اور پھر ایک ہوتا ہے کہ بھول گئے ہوتے ہو بلکل لیکن جب وہ بھولے ملتے ہیں آپ کو پیسے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اوکے تو پھر اب بھاری آتی ہے یہ تھرڈ بیک کی اور یہ بھی پھر میرے گفٹ میں سے ہی کھاتے میں آیا تھا میرے تو یہاں پھر میں اس کی پہلے سٹریپ نہیں کھا رہی تھی اس کے بعد مجھے نظر آتی ہے اس میں سے گلاسیز جو آپ کی باجی نے پتہ نہیں کس زمانے کی لے کے رکھی ہیں اور یوز کبھی بھی نہیں کی یہ تھی سنگلاسیز اور میرے فیرس پہ بہت زیادہ سوٹ کرتی ہیں اوکے تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے کیا نکر رہا ہے کیمرے کی وجہ سے نا مجھے بہت زیادہ ڈیفکلٹی ہو رہی ہے شاید آپ کو بھی ویڈیو کلیر نظر نہ آئے تو یہ تھا میرے کالیج کا کوئی کارڈ ہائے اللہ کتنی پیاری میموری کیا وقت تھا جب میں کالیج جایا کرتی کیا فائدہ ہوا مجھے کالیج جانے کا تو یہ تھا یہ میرا تھا کوئی بی ایس سی کا پیپر کیا بات ہے ان پیپر کی جنہیں ساری ساری رات جا کر سارا دن رات لگا کر پیپر تیار گیا تو یہ تھا میرا کمپیوٹر کا بی ایس سی کا پیپر ٹو آورز کا ٹائم ہوتا تھا سر سے پاؤں تھا لے کے وہ مشکت کرواتے تھے ہم سے بس جان لگا کے آج لکھ دو اور پھر کوئی پتہ نہیں پاکستان بورڈ آپ کو پاس کرے یا نہیں کرے لیکن الحمدللہ میں پاس ہوگی تھی لائک نہیں ہے آپ کی باجی تو جی گائز اس کے بعد مجھے پتہ نہیں یہ کون سی کیز ملیں جن کا مجھے بلکل بھی نہیں یاد اور اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے ہاں اس میں یہ میری پکچرز تھیں پاسپورٹ سائز کی یہ بھی پتہ نہیں کس زمانے کی طروائی ہوئی تھی اور کبھی ہوس ہی نہیں ہوئی یہ ایکچلی بیگز میرے ماما کی طرف پڑے تھے تو اب جب میں گئی ماما کی طرف تو اس وقت لائی تھی اور جس طرح لائی اور بالکل اس وقت کے اس طرح کے اس طرح پڑے پھر میرے بیگز نکلتی ہے میڈیسن ایک نیبرل فورڈ کی کیونکہ لگاتار سٹری کرنے کی وجہ سے میرے کندوں میں میری کمر میں سٹریس ہو جاتا تھا تو پھر مجھے یہ والی میڈیسن ریکمینڈر تھی اور مجھے اس سے کافی زیادہ فائدہ تھا اور اس کے بعد پھر یہ میرے بیگز سے نکل رہی تھی پتہ نہیں کونسی والی پرچی آپ کی بیگ آپ کی باجی کے بیگز سے نکل رہی ہے پرچیاں بچ جو اور پھر یہ بھی کوئی پیپر وغیرہ ہی تھا تو دیکھو گائز آپ کی باجی نے بیٹھے بیٹھائے کتنا زیادہ کھلارہ ڈال دیا تو یہ والی بیگ کی بھی چیکنگ ہوئی جاتی ہے کمپلیٹ اب باری آتی ہے تھرڈ ون بیگ کی تو گائز یہ والی بیگ بھی مجھے گفت ہی ملا تھا اور یہ تھوڑا سا یوزڈ ہوا ہوا ہے تو پھر میں نے کہا کہ یار ویسٹ ضرور کرنا جو چیز جتنی دیر تک کام آئے اسے چلاو نا فضول کے پیسی یا فضول کے گفت تھوڑی نہ ہوتے ہیں تو پھر یہ پتہ نہیں کس زمانے میں میں نے ایک دفعہ لی تھی ٹیلی نور کی سیم اور اس کا کارڈ پڑا ہوا ہے اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کیا ملے گا مجھے پھر یہ میرا کیچہ ہے مجھے پہلی ایٹ پہ گفت دیا گیا تھا اور پھر یہ بھی میں نے سنبھال کے رکھا گائز دیکھو آپ کی باجی کتنے زیادہ گفت سنبھال کے رکھ دیا واؤ اس میں سے بھی پیسہ نکل آیا سیونٹی فائیو روپی کا نوٹ اور یہ پتہ نہیں کب چلے اور کب باندھ ہوئے یہ میں نے اس وقت کا سنبھال کے رکھا اور پھر اس کے بعد ایک اور پرچی میرے بیگ سے نکل دیا جو کہ پتہ نہیں کیا تھی تو یہ تھی لپتن دانے دار مجھے یاد بھی نہیں ہے میں نے کیوں سنبھال لی تھی اور کب کی سنبھال لی ہوئی تھی تو پھر دیکھتے ہیں یہ کیا نکل رہا ہے یہ بھی پتہ نہیں کسی ڈاکٹر وغیرہ کی نکلی تھی سلپ تو اس کے بعد دیکھتے ہیں اب کیا نکل رہا ہے تو پھر یہاں مجھے کچھ نیلز وغیرہ نظر آئے دیکھو یار میں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی سنبھال کر رکھتے ہیں ان سے زیادہ لمبے تو میرے اپنے نیلز ہیں مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ میرے بیگ میں کچھ نا کچھ کچھ نا کچھ تو ضرور ہے تو اس وجہ سے میں ابھی بھی اس کی تلاشی جاری تو کچھ تسل نکلے وہ سین کا نکلا اور ایک بڑے نیلی کا دیکھا آپ کی باجی کی بچوں والی کلیکشن ہے سچ میں جس طرح وہ بچوں نے نہیں جمع کر کر رکھے ہوتے تو اس والے کی بیگ کی بھی چیکنگ پوری ہوگی تو اب باری آتی ہے آئی تینک سو لاسٹ وان کی تو یہ دیکھیں کتنا پیارا کلچ ہے آئی تینک سو یہ میری لائف کا فرسٹ کلچ ہے جب میں بڑی ہوئی تھی کیونکہ یہ مجھے گفت ملا تھا اور شاید یہ میرا پہلا گفت ہے تو چلیں اب اس کی زپ کھولتے ہیں اس کی زپ نہ تھوڑی سی ہارڈ تھی تو اس وجہ سے نہ مجھے تھوڑی ڈیفکلٹی ہو رہی تھی تو یہ والی خالی ہے یار ایکسپیکٹیشنز تھی کہ شاید کچھ جمع پونجی اولٹ کر کے بھی دیکھ لیا کچھ بھی نہیں ملا ہارٹ ٹچنگ مومنٹس یار ہارٹ بریک ہو گیا کچھ بھی نہیں ملا کوئی بات نہیں گائز ایک زپ سے نہیں ملا ہم دوسری والی زپ کھول لیتے ہیں تو گائز یہاں میں نے دوسری والی زپ کھولی اور پھر مجھے زپ کے اندر زپ نظر آئی اور پھر زپ کے اندر سے کیا ملتا ہے زپ کے اندر سے ملتا ہے سرپرائز ارے واو یہ تو وہ والے یہ وہ والے کوئنز ہیں ٹین روپی والے کوئن جنہیں میں ایک وقت میں کلیکٹ کیا کر دی تھی اور یہ دیکھیں پتہ نہیں کب کے پڑے ہیں کہ میرے کلچ کی جو پوکٹ خراب ہو چکے اور یہاں میں کلچ کے ساتھ ششکے ماری تھی اور پھر یہاں میں آپ کو کوئن دکھا رہی ہوں یہ واقعی ٹین روپی والے کوئنز ہیں جو اب بلکل بند ہو چکے ہیں اور آپ کو بھی یاد ہوگا یہ کس وقت چل رہے تھے اور کس زمانے میں مجھے بہت خوش ہوئی کہ میرے پاس یہ والے کلیکشن نکلی کیونکہ امید نہیں تھی ہے تو آپ کی باجی کھلارے ڈالنے میں تو بہت زیادہ مستا ہے تو پھر کھلارے سمیٹنے میں بھی مستا ہے مطلب میں نے اس کی ساری چیزیں اپنی جگہ پر واپس رکھ دی مطلب کہ جہاں جہاں سے نکالا تھا ادھر ادھر ڈال دیا تو چلیں گائز کلچز کو رکھتے ہیں ان کی جگہ پر مطلب جہاں سے چیز اٹھاؤ اسی جگہ پر چیز واپس رکھو تو گائز یہ تھا میرا آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر تو ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ای اتھا ہی رہ گیا پتہ نہیں ایک چیز کو بھولنا ضروری ہوتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو میرا آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہوں کے اللہ حافظ